اسلام علیکم ویورز پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیر میں عمران خان صاحب سے پارٹی کے کافی سارا رینما جو ہیں وہ سینئر رینما جاکے اڈیال ای جیل میں ملے وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ویسلا ہوا ہے کہ ایک حیرت انگیز اور لوگوں کو پسند بھی آیا ہے کچھ کو نہیں بھی پسند آیا کہ انہوں نے یہ اپنے صدارتی امیدوار کا جو نام دیا ہے وہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کس کا دیا ہے جو عمران خان کا سخت مخالف تھا سخت مخالف وہ بھی اور عمران خان صاحب بھی ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے تھے ان کا مزاق اڑایا جاتے تھا اور وہ بھی کرتے تھے یہ نہیں دونوں طرف سے یعنی کہ جو بھی باتیں ہوتی تھی غلط باتیں تھی لیکن وہ دونوں طرف سے ہوتی تھی آج وہ جو برف ہو اتنی پکلی ہے کہ خان صاحب نے اس کا نام اپنے صدارتی امیدوار کے لیے دے دیا ہے پتا ہے وہ کون ہے وہ ہے محمود خان اچک زہی اس نے جو کل تقریر کیے قوم اسمبلی میں اس کے بعد تو لوگوں کے دل جیت لیا ہے اس نے اور اس نے جو بیانیا اپنا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی بیانیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وزرعادم عمران خان صاحب ہونا چاہیے ووٹ لوگوں نے پاکستان کے عمام نے عمران خان صاحب کو دیا ہے تو ایک قراردار لانی چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے خان صاحب جیل سے باہر ہو اور وہ اسمبلی میں ہو تو پاکستان چلے گا ویسے پاکستان نہیں چلے گا پاکستان پیچھے ہی جاتا رہے گا پاکستان کھڑے میں جائے گا یہ دیکھ لینا اور عوام پہ اور سختیں آئیں گی یہ آپ دیکھ لینا اور خان صاحب کے اندر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیل میں جو ہے نرمی آئی ہے جو یہ فیصلہ کیا ہے ویسے یہ فیصلہ نہیں آتا اس طرح کا تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آج جو ہے وہ وزیراعظم کا الیکشن بھی ہوگا پہلے فارم جو ہے جمعوں کے اس کے بعد وزیراعظم کا الیکشن ہوا وہ تو پتا ہے وہ چور مینڈٹ جو ہے ابھی کچھ کچھ عرصے کے لیے تو یہ چوری کا مینڈٹ چل سکتا ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگا اس کے خلاف جو ہے پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور باہر سے آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کی سینئر قیدت وہ کٹھے ہوگی اور مولانا فضل اللہ من جیسا بندہ دیکھیں وہ بھی خان صاحب کے نزدیک ہو گیا ہے اور وہ بھی اس کے خلاف ہے وہ بھی کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کی گوائیاں دے رہا ہے کہ ووٹ اسے ملا ہے تو اب آگے دیکھیں ایمکیوم بھی کہہ رہے ہیں ووٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے حالانکہ ایمکیوم کا اپنا جو مینڈٹ ہے وہ بھی چوری کا ہے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے عوام میں اور پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں خان صاحب کا سخت مخالف جو سخت اس کی اپوزشن کرتے رہے ہیں پوری جو ہے بیس پچیس سال آج وہ بھی گوائیں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ ملائے اور جو صافی عمران خان صاحب کے سخت خلاف ہے جو عمران خان صاحب سے نفرت بھی کرتے ہیں وہ بھی گوائیں دے رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان صاحب کو ملائے ہم لوگ گئے ہیں فیلڈ میں گئے ہیں گراؤنڈ میں گئے ہیں ہر جگہ گئے ہیں مارکٹوں میں گئے ہیں لیکن ووٹ لوگوں نے امران خان صاحب کو دیا ہے اور ووٹ چوری ہوا ہے چوری کی جو حکومت ہے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوگی نہ یمیں ہوگی نہ کسی عوام کو ہوگی نہ کسی غیرت مند معاشرے میں کسی ملک کو ہوگی یہ آج کی حالات ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی محمد خانہ چکزہی کو کتنے ووٹ پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے تائیں بھی جو ہے وہ سورس لگائیں گے ووٹ لینے کی انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوا دوسری طرح امران خان صاحب نے جو الیکشن میں داندلی کے خلاف ملک گیر اججاج کی کال دی تھی اس پہ پاکستان تیرکین صاحب کے پورے کارکن پاکستان پورے پاکستان میں امڑ کر آگئے اور لاہور تو میدان جنگ بنایا ہوا دیکھیں پوری قیدت اور شیرف ذل مروت دیکھیں کیسے پولیس کو چکمہ دیکھیں لاہور پہنچ گیا اس کا کافلہ بھی اور وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں اور لاہور میں دیکھیں پوری سڑکیں جہاں ہیں وہاں پنڈی میں دیکھیں پنڈی میں حالت دیکھیں اور پشاور دیکھیں پورے ملک میں اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے امید اللہ سے کہ اچھا ہی ہوگا اور اججاج بالکل کامیابی سے جا رہا ہے اور اللہ کرے خیر امان سے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو ریزلٹ آئیں گے کیونکہ پاکستان میں حکومت ایسی بنی ہے یہ دو نمبر طریقے سے حکومت بنی ہے دو نمبر طریقے سے جس طرح ریزلٹ آئے ہیں حکوم الیکشن میں تو وہ حالات پوری تنہوں نے دیکھ لی ہیں اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو جو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ تو ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک ہوشی ضرور کیجئے اور اگر چینل بنے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ آفید